السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیری بیٹیو میں کنزان عدیم آپ کے بارغا میں حاضر ہوں بہت اچھے موضوع کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع کا جو ہے وہ آغاز دھروں اپنی باز شروع کروں میرا چینل جو یوٹیوب پہ ہے سکولرز کنزان عدیم اوفیشل کے نام سے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میری پیری بیٹیو صدقہ جاریہ سمجھ کے ایک دینی مشن سمجھ کے کس کچھ ہے وہ آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کیجئے یعنی دوسروں تک اچھی بات پہنچانا بہت بڑی نیکی اور سب سے جاریہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے اس کاری خیر کو اس کام کو آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی قصیرت آپ فرمائیں آمین تو میری پیری بیٹیو آج میرا موضوع ہے وہ ہے ذکر یعنی جو اللہ کا جو ذکر ہم لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ ذکر کی برکتیں آج کا جو موضوع ہے ذکر کی برکتیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سوہ احزام میں اشارت کرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکر کسیر کہ اے ایمان والو اللہ کو کسرس سے یاد کیا اللہ اکبر بسر بھی ہو بکرات و عسیلہ اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا سبحان اللہ ہر وقت اللہ کو یاد کیجئے کسرس سے اللہ کو یاد کیجئے اس لیے کہ اللہ کا جو ذکر ہے علاوہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کا ذکر سے دل کا سکون ملتی ہے سبحان اللہ اور پھر قرآن کہتا ہے فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُورُونِ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا اور پھر اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے سبحان اللہ ملکے بولو سبحان اللہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے وَلَا تَقْفُورُونِ وَرْمِرِ نَشُكْرِ نَا كَرُوْ بُلُو سبحان اللہ تم میری پیری بیٹھیوں اور میری پیری بہنوں سب بولی اللہ اکبر عقیدہ سے بولی اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی پیرے نبی حضرت محمد مجتفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے جن کو جنت کی طرح بلائے گا وہ وہ لوگوں گے جو خوشی اور غم میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں سبحان اللہ اور یہ حدیث کی حدیث کا مفہوم ہے حضور نے فرمایا کہ تم خوشیوں میں اپنے اللہ کو یاد رکھو تو غم تم سے دور ہو جائیں گے سبحان اللہ یعنی خوشی میں یعنی انہیں غم آپ بھی اللہ کو یاد رکھیں جب اللہ خوشی رہے تب بھی اللہ کے طرف پر نجھو کریں جب کوئی پریشانی آجائے تو تب بھی اللہ اللہ کا ذکر کریں اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر میری بیٹیوں خوشی ہو تب بھی اللہ کا ذکر کریں کوئی غم کی خبر آجائے کوئی آپ بیٹھ نہیں سنیں یا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی آپ کے چیز ہو جائے تو آپ اس وقت بھی پڑتے ہیں تو یقین کیجئے میرا اپنا ایک دل کہتا ہے کہ جس طرح سے یہ وبا آئی ہی ہے تو آپ لوگ پریشانی یہ غم ہے تو امید ہے کہ اس ذکر سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ کرنی تو دور اللہ پاک نے ساری پریشانیاں ہیں کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے سب بولے اللہ اور پھر دیکھیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں جس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں سبحان اللہ اگر ہم لوگ صرف ایک سو دفعہ صبح اور ایک سو دفعہ شام کو سبحان اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کیا سواب دے رہا ہے سو حج کا سواب دے رہا ہے سبحان اللہ اور اگر ہم لوگ صرف سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام کو الحمدللہ ہی کرتے ہیں سبحان اللہ تو اس پر اللہ تعالیٰ میں کیا جب تیرا سو پوڑے خیرات کرنے کی سبحان اللہ اور پھر پیارے پیٹھیوں اگر ہم لوگ صبح اور شام کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں سو سو بار دکان سو بار صبح اور شام کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوگا جیسے اس نے اولاد اسماعی علیہ السلام سے سو غلام ازاد کی ہے سبحان اللہ اب دیکھو کہ اس کی کتنی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی بولو سبحان اللہ ملکے بولیں اللہ اکبر پیار سے بولیں محبت سے بولیں اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سو بار جب اللہ اور شام کو تو کوئی صبح کو بھی اور شام کو تو کوئی اس سے زیادہ نیکیا اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات کہلے یا اس سے زیادہ سبحان اللہ اور یہ جو حدیث ہے یہ مشکاش کی حدیث ہے حضرت امی حفیبہ رضی اللہ دعا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر کلام اس کے لئے ببال ہے یعنی جو بھی ہم لوگ بولتے ہیں فضول بولے جاتے ہیں اس کے لئے ببال ہے اور اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا جو ہا ٹیلی فون پر نمی نمی باتیں کرتے ہیں جو فضول بولتے ہیں اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا نہ نفع ملتا ہے سوائے نیکی کا حکم کرنے میں یعنی اگر ہم کو اچھی بات کہہ رہے ہیں اور برائی سے روکنے یعنی کسی کو پورے کام سے روک رہے ہیں اور یہاں ہم ذکر اللہ ہی خیر رہے ہیں سبحان اللہ تین کام ہیں سبحان اللہ یا نیکی کی دعوت دینا یا نیکی کی دعوت دینا یا برائی سے روکنا اور یہاں اللہ کا ذکر کرنا سبولے اللہ ہو اکبر حضرت اللہ کے پر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضرت معاذ اس کے رابعی ہیں کہ اپنے آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب اللہ سے نجات دے دے سوائے ذکر اللہ کی یہ آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم حدیث ہیں کہ یہ کرونا ویرس جو آج کل آیا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے حضرت معاذ اس کے رابعی ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دے سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی کہہ رہا ہے عذاب ہے کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے برحال جو بھی ہے ایک ازمائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم اس سے نجات دے دے گا اگر ہم ذکر الہی کریں گے انشاءاللہ تو میری بیٹیو آپ کیا ذکر الہی کیجئے سبحان اللہ پڑھتے رہے ہیں چلتے پھر تے اللہ کا ذکر کریں بولو سبحان اللہ مل کے بولیں پیار سے بولیں اور ایک بڑی پیاری حدیث ابن ماجب کی حدیث ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کے ذکر کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر احکامات تو بہت سارے ہیں آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تقیہ کر لوں تو رسول اللہ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے ہیں یعنی تم ہر وقت اٹھتے بڑھتے چلتے پھٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں سبحان اللہ تو اگر یہ مقام آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ اللہ کے بلی بن جائیں گے مقین کیجئے یہ مقام کے چلتے پھٹتے آپ دنیا کے کام بھی کریں اگر ساتھ ذکر کیجئے سبحان اللہ اور افضل ذکر کیا ہے لا الہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے ذکر کے لئے اپنے ہنٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں حدیث میں آتا ہے جب بندہ بخاری شریفی حدیث ہے اللہ کیلہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے اور اس کی زمان ذکر سرطہ ہوتی ہے اور جیسے جیسے میں مجھے یاد کرتا ہے جب جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں بولو سبحان اللہ تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں کہنا پڑے گا سب پڑے گئے سب پڑے گئے دردی دردی ذکر خدا میں کھویا سہرہ سہرہ دریاں دریاں ذکر خدا میں کھویا ہاں ذکر خدا میں کھویا پتا پتا بھوٹا بھوٹا ذکر خدا میں کھویا کریاں کریاں وعدی وعدی ذکر خدا میں کھویا کھویاں کریاں وعدی وعدی ذکر خدا میں کھویا کھترا کھترا زررا زررا ذکر خدا میں کھویا کمری کمری توتی توتی ذکر خدا میں کھویا ذکر خدا میں کھویا پتا پتا بھوٹا بھوٹا ذکر خدا میں کھویا کمری کمری توتی توتی ذکر خدا میں کھویا چلتا دریانا پہتا جھرنا ذکر خدا میں کھویا چلتا دریانا پہتا جھرنا ذکر خدا میں کھویا ہاں ہاں ذکر خدا میں کھویا پتا پتا پھوٹا بھوٹا ذکرِ غدا میں کھویا داؤنی ڈالی گنجا ذکرِ غدا میں کھویا اللہ 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 سہرہ دریاں دریاں ذکرِ غدا میں کھویا کترا کترا زررا زررا زکر خدا میں کھویا اللہ اللہ چڑیاں میں نہ ہر پروانا زکر خدا میں کھویا اللہ 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 چلتا دریا بہدا جھرنا زکر خدا میں کھویا زکر خدا میں کھویا میری جان کا گوشہ گوشہ زکر خدا میں کھویا زکر خدا میں کھویا میری جان کا گوشہ گوشہ ذکر خدا میں خویا اللہ 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 اللہ